اسلام علیکم دوستو کیا علیہ میرا نام ہے قصد صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں all about online earnings یوٹیوب چینل تو دوستو بہت سے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اپلیکیشن کس طرح بناتے ہیں جو اپلیکیشن آپ استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو اپلیکیشن ہم استعمال کر رہے ہیں تو کئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپلیکیشن آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں کس طرح بنایا آپ نے اپلیکیشن جس طرح اگر میں آپ کے سامنے کی کھولنے تا ہوں سمپل اپلیکیشن ہے یہاں پہ میں نے ایک ایڈ لگا رکھا ہے جیسے یہ اپ کھلتی ہے تو ایک ایڈ سامنے آتا ہے یہاں بھی تو وی پین کونیکٹ نہیں ہے شاید یہاں پہ ایڈ نہ آئے اکثر رقات آ جاتا ہے اور یہاں پہ بہندر ایڈز وغیرہ بھی آتے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایڈ جیسے کہ یہ ایڈ آگئے ہیں تو یہ دیکھئے انجسٹیشل ایڈ بھی آ گیا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ ایپ بنا رکھی ہے تو یہ ٹوٹوریل اسی بارے میں ہے کہ آپ تھانکے بلکہ استعمال کرتے ہوئے کس طرح ایک سمپل ٹاسک والی ایپ بنا سکتے ہیں جس پہ کہ آپ خود کلک کر کر نہیں کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے جو پیٹ فارم استعمال ہوتا ہے بہت سے پیٹ فارم ہے جیسے اپی بلڈر ہے میک ایرائیڈ ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت سے چیزیں ہیں لیکن جو سمپل اور سب سے جو فارس ٹیسٹر جو مجھے پسند آیا ہے پرسنلی وہ تھانکے بل ہے تو اس کے لیے اپنے کیا کرنے ہیں گوگل سرچ میں جا کے تھانکے بلکھنا ہے یا سرچ پار میں تھانکے بلڈ ڈاٹ کام لکھ کے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے تھانکے بل کو جب تھانکے بل کھل جائے تو وہاں پہ آپ اپنے کسی بھی جی میل کی ڈی سے لازم نہیں ہیں کہ وہ آئی ڈی آپ کی جو کہ وہ ایڈ سنز کے ساتھ یقیل ہو یا آئیڈ موپس ہے وہ کسی بھfounder کی آئی ڈی ہے آپ کے اس سے آپ یہاں پہ سمائنے نہ ہو سکتے ہیں اور یہ بہت یاد رہے ہوا ہے کہ اس کا اور آئیڈ موپس میں کوئی تعلق نہیں یعنی یہ آئی ڈی کسی اور بندی کی بھی ہو سکتی ہے اور آئیڈ موپس والی آئی ڈی کسی اور بننے کی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے تو یہاں پہ میں اس آئیڈی سے سائنن ہو لیتا ہوں جہاں پہ میں نے اپلیکیشن بنانی ہے آپ کو میں بتاؤں گا تو یہ جو میرا آکاونٹ ہے یہ تو بھی بلاک ہے یوٹیوب کا میرا یہ چینل تھا لیکن اس پہ میں جو ہے وہ اپلیکیشنز وغیرہ جو ہے وہ میں اسی پہ بناتا ہوں تو اسی پہ میں آپ کو اپلیکیشن بنا کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سائنن کر لینا ہے اپنی جی میل کے آئیڈی سے تو یہ سائنن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ آٹومیٹک سائنن ہو کے آپ کو آپ کی ہوم سکرین پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ کی اپلیکیشنز موجود ہیں جن کو آپ نے آرڈیڈی پہلے سے ڈیویلپ کیا یہاں پہ بنایا ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے کبھی کبھی انٹرنیٹ کی وجہ سے یا جو سرور ہے تھانکیبل کا وہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے تو اس وجہ سے بات ہو قائد بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ لوڈ ہو جاتا ہے تو یہ دوستو پہلے سے میری ایپس بنی ہوئی جیسا کہ میں نے یہاں پہ آپ کو ایپ کھل کی دکھائی تھی وہ آپ میری یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ آپ بھی کھل جائے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایپ کھل گئی یہاں پہ میں نے ایپ بنا رکھی ہے تو دوستو اسی طرح کیے کہ آپ کو میں بنانا بتاتا ہوں تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ کریئیٹر نیو ایپ کر لینا ہے اور جیسا کہ میرے چینل کا نام ہے All About Online Earnings تو اسی نام سے ایک چینل میں سوری ایک اپلیکیشن بنا لیتا ہوں تو دوستو آپ نے اس پہ اوکی کر دینا ہے پھر کچھ سینویٹ کرنا ہے یہ اپلیکیشن خود بہت کھل جائے گی تو دوستو یہ اپلیکیشن خود بہت کھل چکی یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے اپلیکیشن کا نام دوستو ساتھ ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ اس اپلیکیشن کو میں لائیو ٹیسٹ بھی کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا میں لیکن فیلحال میں اس میں کچھ چھوڑی سی چیننگ کر لیتا ہوں یہ سکرین وان ہے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا جو ہے وہ نام وغیرہ لکھ لیتے ہیں جیسے کہ میرا اگر چینل ہے تو All About Online Earnings کے نام سے میں یہاں پہ ٹائٹل بار جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ یہ آ گیا ٹائٹل بار کا کلر جو ہے وہ آپ یہاں سے چین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو بیگ گراؤنڈ کلر ہے یہاں سے آپ اسے چین کر سکتے ہیں اس کو ہم بلیو گری کر لیتے ہیں سمپل سا اب دوستو جس طرح کی میری اپلیکیشن میں نے آپ کو دکھائی تھی تو اس میں جو ہے وہ بینر ایڈ بھی تھے تو ہم ایسا کرتے ہیں کے اوپر اور نیچے ایک ایک بینر ایڈ لگا لیتے ہیں ایک بینر ایڈ ہم نے اوپر لگا لیا دوستو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ چونکہ ہم نے ٹاسٹ والی ایڈ بنانی ہے یعنی ایک بٹن میں ہم کلک کریں تو خود بخود ایڈ آ جائیں تو اس کے لیے یہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ بٹن ایز کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک دو تین چھر پانچ چھے سات جتنے بٹن آپ ڈالنا چاہیے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ سات بٹن ڈالنے جو اٹھ مام بٹن ہے اس کو آپ ریئڈ کر لیں یہاں پہ اور اس کی شیئے پہ تھوڑا سا راؤنڈ کر لیں سے اور باقی جو بٹن اینڈ کو ٹاسک ون کا یا سمپل جو ہے ون ٹو تھری کا آپ جو ہے وہ نام دے سکتے ہیں تو دوستو میں جلتی جلتی کرنا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے یا ورسپ کے گروپ کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ مجھے میسج کر کے کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم نے یہاں پہ یہ جو سات بٹن ایڈ کر لی ہیں اور ایک بینر ایڈ ہم نیچے لگا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ جگہ بھی فیل اپ ہو جائے گی اور اپلیکشن تھوڑی سی خوبصورت بھی لگتی ہے تو دوستو یہ سمپل سی جو ہماری اپلیکشن اور اس کی ڈیزائننگ ہم نے کر لی ہے آپ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے انڈرائیڈ موبائل میں تھنگ کیبل کے نام سے ایک اپلیکشن ڈاؤلوڈ کرنی ہوگی اور مست ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے آپ کا موبائل جو ہے وہ وائ فائی کنیکشن سے کنیکٹڈ ہو نہیں بھی ہو تو ایک کیبل کے ذریعے سے بھی آپ اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو فی الحال جو ہے وہ میں آپ کو یہیں پہ ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ یہاں پہ ایک کوڈ دے رہا ہے اس کوڈ کو بھی آپ کا اپپی کر سکتے ہیں ابھی چونکہ میرا موبائل کیمپیوٹر سے کنیکٹ ہے تو میں سمپلی یہاں پہ یہ کوڈ پیس کر کے ہی اسے ٹیسٹ کر لیتا ہوں یہ کوڈ میں نے یہاں پہ پیس کیا اور یہاں سے میں نے نیکسٹ کیا تو یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ شو ہو رہا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم نے جو پیچھے ٹیکس سوری ٹیٹل بار کا کلر ہے وہ ہم نے چینج کیا تھا تو یہ نظر نہیں آرہا ہمیں تو ہم اسے جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چینج ہو چکا ہے ابھی دوستو یہاں پہ ہم نے بینر ایڈ ڈال رکھیں لیکن وہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہے تو ایک تو وجہ جی ہے کہ یہ ان کا ٹیسٹ موڈ جہاں پہ ہم نے انٹک کر دینا تاکہ اس کو فیل ہو کہ ہم ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہم ریئر میں کام کر رہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بینر ایڈ شو نہیں ہو رہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بینر ایڈ کے لیے آپ نے یہاں پہ اپنے ایڈ موڈ کے اکاؤنٹ سے ایک ایپ کری ایڈ کرنی ہے اور اس کے ایڈ یونٹس یہاں پہ آپ نے ڈالنے ہیں تو وہ ایڈ یونٹ ابھی ہم نے نہیں ڈالے تو وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ایڈ یونٹ یہاں پہ ڈالنے ہیں تو دوستو یہ یہاں تک کام ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان بٹن میں ہم نے فنکشن جالنے ہے کہ جب اس بٹن کو پریس ہیا جائے تو کون کون سے فنکشن ہو کون سے ایڈ آئیں لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ دوستو جیسے ہی آپ اپلیکشن کھولتے ہیں یا ایسی اپلیکشن سامنے آتی ہے تو یہ بھی ایک فنکشن ہے یعنی کہ آپ کی سکرین وائن اوپن ہوتی ہے سکرین وائن شروع ہوتی ہے انیشلائز ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ایک فنکشن لگانا ہے کہ جیسے سکرین وائن اوپن ہو تو یہ بینر ایڈ سے ہو جائیں تو اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنے بلاگ سیکشن میں بلاگ سیکشن میں جا کے یہاں پہ آپ نے جو جو چیزیں ایڈ کی ہیں ان سے ریلیٹڈ جو فنکشنز ہیں وہ یہاں پہ آج جائیں گے تو آپ نے سکرین وائن پہ جانا ہے اور سب سیوپر بیک پریس تیکس سو لوگ یہ کرتی کرتے ہیں سب سیوپر والی کو پریس سلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے سکرین وائن انیشلائز انیشلائز کا مطلب ہے کہ شروع ہونا یعنی جیسے ہی سکرین وائن انیشلائز وہ شروع ہو تو کیا کرو آپ نے بینر ایڈ پہ کلک کرنا ہے بینر ایڈ جو ہے وہ وان لوڈ ہو جائے اور اسی طرح بینر ایڈ ٹو بھی لوڈ ہو جائے اب دوستو ہوتا یہ کہ اکثر جب آپ اپنی اپلیکیشن کھولتے ہو تو اپلیکیشن کھولتے ہی آپ کا بینر ایڈ بھی نہیں آتا اور آپ بٹنز پہ کلک شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپلیکیشن کنیکٹ ہوئی ہے یا نہیں اپلیکیشن چلی ہے یا نہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ جیسے ہی سکرین وائن انیشلائز ہو یہاں پہ ایک انیشلائز ڈال دیں تو یہاں پہ ابھی چونکہ ہم نے انٹرسیشن ایڈز نہیں ڈالے تو وہ یہاں پہ نہیں آرے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان سات بٹنز کے لیے ہم یہاں پہ دس انٹرسیشن ایڈز ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو فانکشنز میں لکھیں گے یعنی کہ بٹنز بغیرہ میں اور جیسے ہی سکرین وائن انیشلائز ہوتی ہے تو اس میں یہ بینر ایڈز آ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کر لینا ہے کہ ان کا ٹیسٹ موجود ہے وہ ختم کر لینا ہے دوستو میں تیز تیز کر رہا ہوں اگر آپ کو کہیں سے سمجھنا آئے تو آپ نے پلیز بالکل بھی شرمانہ نہیں ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے کہ قاسم بھائی یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں تو میں وہاں پہ کومنٹ میں آپ کو بتا دوں گا یہ دوبارہ سے ویڈیو بنا دوں گا تو اب ہم ان کا ٹیسٹ موڈ ختم کر چکے ہیں دوستو تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بلاکس میں جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے سکریرمن انیشلائز ہو تو ایک انٹرسٹیشل ایڈ سامنے آ جائے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ اپنی اپلیکشن بتائی تھی جیسے ہی میں اپلیکشن کھولتا ہوں تو ایک ایڈ آ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سکریرمن انیشلائز ہو تو یہ اوپر اور نیچے والا بیدن ایڈ بھی آئے اور ساتھ ہی انٹرسٹیشل ایڈ بھی لوڈ ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے فنکشن ڈال دیا ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ بٹن 1 اور بٹن 2,3,4,5,6,7 میں بھی ہم نے ایڈز ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں بٹن 1 پہ کلک کریں اور یہ فنکشن سیڈک کرلیں کہ وین بٹن 1 کلک ڈو جب بٹن 1 پہ کلک کیا جائے تو کیا ہو تو بٹن 1 پہ جب کلک کیا جائے تو انٹرسٹیشل 1 ایڈ لوڈ ہو جائے اب دوستو میں آپ کو جو ہے وہ تیز تیز بتاتا ہوں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ ایک ایک ایڈ جہاں سے سیڈک کریں اور یہاں پہ پیسٹ کریں اور دوسرا جو فاسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی ایڈ پہ کلک کریں کنٹرول سی وی کریں یا ریڈ کلک کر کے ڈوپلیکیٹ کریں اور پھر اس کے بعد جہاں پہ تیز تیز لگاتے جائیں جیسے میں نے کیا یہاں پہ آپ سارے ایڈز کو لگا سکتے ہیں کنٹرول سی پلس کنٹرول وی کنٹرول سی سے یہ ایڈ کپی ہوتا ہے اور جب کنٹرول وی آپ کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ پیسٹ ہو جاتا ہے اب آپ ان کی نمبرنگ جو ہے وہ ترتیب سے جو ہے سیڈک کر لیں یعنی وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن سوری نائن اور یہ ٹین ابھی دوستو آپ کا یہ ایک بٹن کا فنکشن لکھا جا چکا ہے ابھی دوستو اگر جس بندے کو نہیں پتا تو وہ کیا کر گیا بٹن ٹو پہ جائے گا یہاں سے بٹن ٹو سلیکٹ کرے گا پھر یہاں سے ایک ایڈ اٹھائے گا یہاں پہ لگائے گا پھر یہاں سے یہ اٹھائے گا یہاں پہ لگائے گا لیکن اس طے میں آپ کو سمپل کام بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی یہاں پہ کلک کرنا ہے اس جگہ پہ پورے فنکشن پہ اور اس کو کنٹرول سی کر کے کنٹرول بی کر لینا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے بٹن ٹو سلیکٹ کر لینا ہے یعنی جب آپ یہ سارا فنکشن آپ کو دوبارہ لکھنی کی ضرورت نہیں ہے اسی بٹن کا ڈپلیکیٹ کرتے جائے صرف آپ نے بٹن کا نیم چین کر دینا ہے دوستو ایک اور بات بتا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈ ہے اور یہاں پہ بھی وارنکس دے رہا ہے جب تک یہاں پہ یہ آپ کی وارنکس زیرو نہیں ہوگی نہ تو آپ کی اپلیکشن ڈیویلپ ہوگی نہ یہ موبائل میں چلے گی یہ ایرز آپ نے ختم کرنے ہوتے ہیں یعنی ابھی مسئلہ کیا ہے کہ بٹن ٹو کے دو فنکشن بتا رہے ہیں ایک بٹن میں ایک وقت میں ایک ہی فنکشن ہو سکتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ بٹن ٹو کے آپ نے دو فنکشن داد رکھیں یہ بتا رہے ہیں ڈیس اڈویلپلیکیٹیویٹ ہیمڈر فار ڈیس کمپونینٹ یعنی کہ ایک ہی کمپونینٹ کے لیے آپ نے دو چیزیں ڈال دی ہیں تو آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اسی طرح آپ یہاں سے اس کو کاپی کرنے اور اس کو جو ہے وہ بٹن فور کا نام دے لیں اگلے کو آپ جو ہے وہ بٹن فائف کا نام دے لیں اور اس کے بعد بارا جو ہے وہ یہاں سے آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے اور اگلے کو آپ جو ہے وہ یہاں سے بٹن سکس کا نام دے لیں اور اس کے بعد یہاں سے اگلے کو آپ بٹن سیمن کا نام دے لیں اور فینش جو ہے دوستو بٹن ایڈ سے ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم نے صرف ایک ایڈ ڈالنا ہے وہ بٹن ہم کسی ڈھار رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو ریزن بتاؤں گا کہ شروع میں جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو ایسا تھا کہ ہم ان سب بٹنز پر کلک کر کے جو ایڈز آتے تھے ان کو کلوز کرتے تھے تو وہ ہمارا امپریشن ہوتا تھا اور فینش والے بٹن پر ہم جو ایڈ آتا تھا اسے کلک کر لیتے تھے لیکن ابھی آئی سی پی سی کے لیے بھی ایک طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی آپ کی امیلیکیشن اوپن ہوگی تو جو فسٹ ایڈ آپ کے سامنے آئے گا بغیر کسی بٹن کو کلک کیے اس ایڈ پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو سارے بٹنز ہیں ان پر کلک کر کے ایڈز کلوز کر دینے لیکن دوستو اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک بٹن کو کلک کر لیتے ہیں آپ نے ایڈ کلوز کیے لیکن ابھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کتنے بٹن کلک کیے ایک بٹن پر کلک کیا دس کیا دوسرے پر کیا آپ بھول گئے پتہ نہیں میں نے چار بٹن پر کلک کیا تھا بٹنز میں میں نے ایک ایسا فنکشن ڈال دیا ہے کہ جیسے ہی اس بٹن پر ایک کلک کیا جائے تو یہ بٹن جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جائے یعنی کہ وہ یوزیبل نہ رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بٹن وان پر جانا ہے تو سیٹ بٹن وان انیبل ٹو ہم نے فالس کر دینا ہے فالس کے لیے آپ لاجک میں جائیں اور یہاں پر فالس سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے دوستو تو اب ایسا ہوگا کہ جیسے ہی آپ بٹن وان پر کلک کریں گے تو بٹن وان جو ہے وہ ڈیسیبل ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی کام نہیں کر رہا اس بٹن پر مزید کلک نہیں ہو رہی باقی بٹنز پر کلک ہو رہی ہے لیکن ان بٹن پر کلک نہیں ہو رہی یہ میں ساتھ ساتھ لائف ٹیسٹ کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں تو اس بٹن پر بھی کلک نہیں ہو رہی یہی فنکشن ہم نے سارے بٹنز پر دکھانا ہے اسی فنکشن کو آپ نے ڈپلکیٹ کر لینا ہے کنٹرول سی کنٹرول بی سے لیکن یاد رہے کہ یہاں سے آپ نے بٹنز کے نام لازمی چین کرنے یعنی ابھی یہ بٹن ٹو ہے تو اس کو میں بٹن تھری کر دیتا ہوں اب جب میں بٹن ٹو کو پریس کرتا ہوں تو دیکھیں بٹن تھری ڈیسیبل ہو گیا کیونکہ یہاں پہ فنکشن غلط دکھا ہوا ہے میں نے لکھا ہوا کہ بٹن ٹو کلک کرو تو بٹن تھری ڈیسیبل ہو جائے لیکن آپ نے اسے کیا کرنا ہے بٹن ٹو کرنا ہے یعنی کہ جیسے ہی بٹن ٹو پہ کلک ہو تو بٹن ٹو ہی جو ہے وہ ڈیسیبل ہو تو ابھی یہ دیکھیں سوری یہ ٹیسٹنگ ہتم ہو گئی ابھی جو ایتھانکے بر والے ہیں یہ اپنے آئے خود بخود شروع کر رہے ہیں حالانکہ ابھی تک میں نے کوئی ایڈ جونٹ وغیرہ نہیں ڈالی تو میں دوبارہ سے اسے یہاں پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تو ابھی فنکشن میں ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں بٹن ٹو اور اسی طرح بٹن ٹری آپ نے کرنا ہے پھر اسی کا آپ نے ڈیپلیکیٹ لے کے بٹن فور کو بھی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسی طرح آپ نے جو ہے وہ بٹن فائف کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے بٹن سکس کو بھی کرنا ہے آپ نے ساتھ ساتھ یاد رہے دیا دوستو دیان رہے کہ آپ نے لازمی وہی کرنا ہے جس بٹن کو آپ سٹک کر رہے ہیں جس بٹن پر جو فنکشن لگا رہے ہیں سوری تو لازمی وہی فنکشن آپ کا وہاں پر ہو ابھی سیمن تک ہم نے کر لیا تو اب دوستو ایسا ہے کہ آپ نے یہ اپلیکیشن بنا لی تو آپ سارے بٹن پر کلک کرتے ہیں ایسے تو سارے بٹن دیسیبل ہوگے لیکن ابھی اپلیکیشن بند کی بغیر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ان بٹن کو یوز کروں یعنی کہ آپ اپلیکشن اور بنانا چاہتے ہیں اور آپ ان بٹن پر کلک کر کے ایسے کلوز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا بڑے گا کہ اپلیکیشن بند کرنی بڑے گی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ فنش کی بٹن میں ایک ایسا فنکشن ڈال لیتے ہیں کہ جیسے ہی ہم فنش کی بٹن پر کلک کریں تو ہمارا جو ہے وہ سارے بٹن دوبارہ سے شو ہو جائیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ون بٹن ایٹ کلک جب بٹن ایٹ پہ کلک کیا جائے یعنی جو کہ فنش کے بٹن ہے اس پہ کلک کیا جائے تو کیا ہو تو یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بٹن ہے تو آپ اس کی ساتھ فنکشن لینے اور ان پہ نام دینے آپ وان ٹو تھری فور کٹ ٹو تھری فور فائف سکس اور یہاں گیا آپ کا سیون تو ابھی یہاں پہ پہلے فالس تھا تو آپ نے اسے کیا کرنا ہے ٹرو کر دینا یہاں پہ آپ اسے رکھ کے یہاں سے ٹرو کر سکتے ہیں اور اس کی آپ کپیاں بنانے ساتھ اور جہاں پہ جہاں پہ ان کو لگانا ہے وہاں پہ لگا دیں اب دوستو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کام ہو چکا ہے یعنی جب آپ وان ٹو تھری پہ کلک کریں گے تو یہ بٹن ابھی آپ کے چلیں گے پھر اس کے بعد جیسی آپ فنش پہ کلک کریں گے تو آپ کے سارے بٹنز شو ہو جائیں گی یہ میں دوبارہ آپ کو چک کر کے بتا دیتا ہوں وان ٹو تھری فور فائف سکس پی میں نے کلک کیا یہ ڈیسیبل ہو گئے جیسے ہی میں نے فنش کی بٹن پہ کلک کیا تو میرے بٹنز جو ہیں دوبارہ سے انیبل ہو گئے تو دوستو اب ہمارا آہ یہاں تک کام جو سیٹ ہو چکا ہے تو اب ہوتا یہ دوستو میں یہاں پہ جو ہے وہ ابھی ایڈ جونیس کریئٹ کروں گا ایک آہ نیدہ سے ایک اپلیکیشن ایڈ کر لیتا ہوں اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں آہ جس طرح کی میری یہ آہ اپلیکیشن ہے جس پہ میں ابھی کام کر رہا ہوں تھنکیبل کی تو یہی نام وہاں پہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں یہی نام یہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں لازمی نہیں ہے دوستو یہاں پہ وہی نام ہو نام تھوڑا سے ڈیفنٹ بھی ہو سکتے ہیں آہ اگر آپ کی اپ اپ سٹور پہ یعنی پلی سٹور پہ اپلیکیشن پبلش نہیں ہے تو پھر کوئی سا بھی نام چل جاتا ہے تو دوستو یہاں پہ ایڈ یونٹ ہم بنا لیتے ہیں تو یہ ہے آل آباؤٹ آن لائن ارننگز کا بینر ایڈ اس کا نام ہم ایسے دے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہم اگلا ایڈ بناتے ہیں اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں آل آباؤٹ آن لائن ارننگز انٹرسٹیشن اس طرح کا نام دے دیتے ہیں تو دوستو یہ ایڈ یونٹ ہمارے بن چکے ہیں دوستو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کل ایڈ موب والوں نے تھوڑا سیشو نکالا ہوا کہ جب آپ ایڈز کے لیے ایڈ کرتے ہیں تو فورا نہیں آپ کی ایڈ سرونگ شروع نہیں ہوتی ہے یعنی پرانی ایپس پہ تو آپ کی ایڈ شو ہو رہے ہوں گے لیکن نہیں ایپ پہ ممکن ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگے لیکن پھر بھی ہم یہی سے انہی ایڈز کو کاپی کر کے وہاں پہ لگا کے دیکھتے ہیں تو دوستو بینر ایڈ کی آئیڈیا آپ نے بینر ایڈ میں پیس کر دینی ہے اور جو انٹرسٹیشل ایڈ کی آئیڈیا تو وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر لینی ہے اگر آپ کو ایڈ موب یا آہ تھک گے بل وغیرہ کے بارے میں نہیں پتا آہ تو آپ میری پہلے والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا اگر مجھے نہ یاد رہا تو آپ پرسنلی مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں یا کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا وہاں پہ میں آپ کا آہ اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا تو دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی جو آہ آپ کی آئیڈی ہے انٹرسٹیشل کی وہ یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے آپ نے ان سب ایڈز میں تو ابھی دوستو میں کوشش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگر جی ایڈز یہاں پہ شو ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ میں کیا کروں گا کہ علیہ دستی آہ دوسری کسی اپلیکیشن کے ایڈز یہاں پہ ڈال دوں گا تو دوستو میں ایڈز ڈال چکا ہوں یہاں پہ تو ابھی میں دیکھتا ہوں شاید یہاں پہ کوئی ایڈز شو ہو جائے تو مجھے لگتا ہے دوستو ابھی ایڈز علمک شروع نہیں ہوئی تو یہ ایڈز شو نہیں کرے گا تو فیلال آپ کو دکھانے کے لیے دوستو میں کسی اور اپلیکیشن کے ایڈز یہاں پہ کپی کر لیتا ہوں میری پہلے کی بہت سی اپلیکیشن بنی ہوئی ہیں تو انہی میں سے کسی اپلیکیشن کے میں ایڈز یہاں پہ کپی کر لیتا ہوں ایڈز اونیٹز بینر ایڈز کے بھی کپی کر لیتا ہوں اور انٹرسٹیشن بھی تو دوستو پروسس یہی ہے جیسے میں کرنا ہوں یہی طریقہ ہے صرف یہ ہے کہ نئی اپلیکیشن میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے ابھی تو آہ نئی اپلیکیشن کے ایڈز سر ونگ تھوڑی سی دیر میں شروع ہو جاتی ہے اگر آپ یہاں پہ ایڈ جو نے ڈال گیا آپ میں بنا بھی لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے میں یا پندر بیس منٹ میں آپ جب اپلیکیشن کھوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کے ایڈ سر ونگ شروع ہو چکی ہوگی لیکن ابھی ہم یہاں پہ انتظار نہیں کر سکتے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی پہلے ہی ویڈیو لمبی ہو چکی ہے تو میں آپ کو سمپلی یہاں پہ دکھا دیتا ہوں آہ انٹرسٹیشل ایڈز ڈال گیا اور میں نے بینر ایڈز بھی ڈال دیئے ہیں تو یہ دوستو آپ کے سامنے ابھی جیسے ہی سکرین ون انیشلائز ہوتی ہے تو سامنے ایک ایڈ آنا چاہیے آہ سوری دوستو ایڈ نہیں آیا تو فنش میں ہم نے چونکہ ایک ایڈ آر رکھے تو یہاں سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی ایک آدھ ایڈ آ جائے تو ابھی تک دوستو ایڈ شو نہیں ہو رہا آہ مجھے دکتا ہے شاید ایڈ جنیٹ کافی کرنے میں میں نے کوئی غلطی کر دی ایڈ جنیٹ میں نے ٹھیک کافی کی ہے دوستو شاید تھوڑی دے تک آ جائیں یہاں ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو آہ کنیکشن ہے لائیو ٹیسٹ کا اسے ری سیٹ کر کے دوبارہ دیکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس بار یہ ٹیسٹ ہو جائے گی تو یہ آپ نے ایڈی یہاں پہ پیس کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اب یہ یہاں پہ شو نہیں کر رہا ہے دوستو شاید کوئی شو آ رہا ہے جی یہ دیکھیں ان سے سیشل ایڈ آ چکا ہے بینرز ابھی یہاں پہ شو نہیں ہو رہے وہ میں آپ کو بتا لیتا ہوں بعد لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بینر ایڈ کیوں نہیں شو ہوتے تو یہاں پہ دیکھیں سگرین کی سیزنگ فکست ہے یہاں سے آپ نے اسے کر دینا ہے رسپانسیف جیسی آپ رسپانسیف کریں گے تو دیکھیں آپ یہاں بینر ایڈز شو ہو جائیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ابھی اکثر اوقات شو ہو جاتے ہیں بعض اوقات نہیں بھی ہوتے کیونکہ تیسٹنگ کے دوران فل فیچر نہیں ہوتی اپلیکیشن پھر بھی یہ دیکھیں یہ شو ہو چکے ہیں اوپر بھی بینر ایڈ آ گیا اور نیچے بھی اور انٹرسٹیشل ایڈز بھی آپ نے دیکھا کہ شروع میں آ گیا فنش کی بٹن میں میں نے ایک انٹرسٹیشل ایڈ آ رکھا ہے تو وہ بھی انٹرسٹیشل ایڈ یہاں پہ آ گیا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آ اتنا ہی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی اس اپلیکیشن میں اور بھی بہت ساری چینجنگ ہے لیکن وہ میں آپ کو اگلے پارٹ میں بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آہ ویڈیو کے بارے میں کوئی کمنٹ کیا جیئے ویڈیو کو لائک کیجئے یا ڈس لائک کیجئے اور چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو یہی ایبلیگیشن یا اس کی اے آئی فائل چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں یا بعد میں گروف وغیرہ میں آپ مجھے میسیڈز کیجئے گا تو میں دے دوں گا بس آپ نے ایسے کرنا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ